بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل ابن عمر کے سامنے جانوروں میں سے ہاتھی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اے مفضل ذرا ہاتھی کی سونڈ کو غور سے دیکھو کہ اس طرح کی سونڈ دوسرے چوپائیوں مثلا گھوڑے گائیں یا بکری کے کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھی کی جسمانی ساخت دوسرے چوپائیوں سے بلکل مختلف ہے مثلا ہاتھی کی گردن لمبی نہیں ہے اس کے پاؤں موٹے اور بھاری ہیں ہاتھی دوسرے چوپائیوں کی طرح سر جھکا کر زمین سے گھاس وغیرہ نہیں اٹھا سکتا اس کی گردن چھوٹی اور بھاری ہے وہ اپنی گردن کو دوسرے چوپائیوں کی طرح تیزی سے ادھر ادھر حرکت دینے سے قاسر ہے اس طرح کی جسمانی ساخت کے ساتھ اگر ہاتھی کو سونڈ نہ دی جاتی تو وہ کس طرح اپنی غزہ حاصل کرتا اور کس طرح زندہ رہتا اس لیے اس کارساز حقیقی یعنی پروردگار عالم نے ہاتھی کی بھاری گردن کے نیچے سونڈ پیدا کی یہ سونڈ اس کے لیے ہاتھوں کا کام کرتی ہے اس طرح کی یہ اپنی سونڈ کو زمین تک لٹکائے رہتا ہے اور زمین یا درختوں سے اسے جو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اسے سونڈ کی مدد سے حاصل کرتا ہے سوچو کہ کس نے ہاتھی کو اس کی جسمانی ساخت کی مناسبت سے ہاتھوں کے بدلے ایک سونڈ دے دی جس سے وہ غزہ بھی حاصل کرتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے ہاتھی کی یہ سونڈ اسی ذات نے پیدا کی جو خالق حقیقی ہے اور جسے اپنی ہر مخلوق کی زندگی اور ضروریات زندگی کا علم تھا اس سے پہلے کہ وہ مخلوق وجود میں آئے اب اگر کوئی شخص کہے کہ ہاتھی کی گردن دوسرے چوپائیوں کی طرح لمبی کیوں نہیں بنائی گئی تو اسے جواب دیا جائے گا کہ چونکہ ہاتھی کا سر اور اس کے کان بہت بھاری اور وزنی ہوتے ہیں اور جسمانی ساخت کے ساتھ اگر ہاتھی کی گردن لمبی بنائی جاتی تو وہ ہاتھی کے سر اور کانوں کے وزن کو سنبھال نہ پاتی اور ٹوٹ جاتی یا کم از کم یہ ہوتا کہ ہاتھی کو گردن گھومانے میں سخت دشواری پیش آتی اس لیے ہاتھی کا سر اس کے دھڑ سے ملا ہوا بنایا گیا تاکہ وہ سر اور کانوں کے بھاری وزن کے دباؤ کو سنبھال سکے اور اسے سونڈ دے دی گئی جو اس کے لیے ہاتھ کی طرح کام کرتی ہے یہی نہیں ہاتھی کے وہ آزاج افضائش نسل کے لیے ضروری ہے وہ بھی دوسرے ہیوانوں سے مختلف ہے اور نر اور مادہ کے ضروریات کے این مطابق ہے تاکہ اس کی نسل بڑھتی رہے باہی رہے ہاتھیوں کی سونڈ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سہرائی علاقوں میں جہاں پانی زیر زمین ہوتا ہے ان علاقوں میں ہاتھی سونڈ کی مدد سے زیر زمین پانی کی موجودگی کا پتہ لگا لیتا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ لائبری کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں بہت شکریہ